ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا اپنا نیجی سالہکار امیترہ شرما اور آپ دیکھ رہی ہو یو دریال بینا سمیہ گوائے باجاز الائنس ہیلتھ گارڈ کی ڈیٹیل جانتے ہیں یہ ایک ہیلتھ انشورنس پلان ہے اس میں آپ کو تین کیٹیگری ملتی ہے سلور گولڈ اینڈ پلیٹنم بات آتی ہے شمر شورٹ کی اگر آپ سلور اوفشن کو چوز کریں گے تو ڈیڑھ لاکھ سے لے کے دو لاکھ کا شم انشورٹ کا لیمٹ آپ کو ملے گا اگر آپ گولڈ اوفشن کو چوز کرتے ہیں تو ڈیڑھ لاکھ سے لے کے پچاس لاکھ شم انشورٹ کا لیمٹ آپ کو ملتا ہے پلیٹنم کے ساتھ نے پانچ لاکھ سے لے کے ایک کروڑ کا شم انشورٹ کا لیمٹ ہے پولیسی ٹم ایک سال دو سال تین سال کا ہے رائٹ کیٹیگری کی بات کریں تو انڈیویجوال اور فیملی فلوٹر دونوں کے روپ میں یہ پلان ایویلیول ہے اگر آپ اپنے لیے لینا چاہتے ہو اکیلے تو بھی آپ یہ پلان لے سکتے ہو کیٹیگری بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لے لوگے آپ جا کے ٹھیک ہے کیٹیگری بتائیے بس ایج لیمٹ کی بات کریں تو 18 سال سے لے کے 65 سال تک کی ایج لیمٹ ہے ڈیپینڈڈ چلڈرن کی جو ایج لیمٹ ہے وہ 90 دن سے لے کر کے 30 سال تک کی آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے موڈ آف پریمیم اگر آپ ایک سال کے لیے مطلب ایک سال کے پولسٹی ٹم کے ساتھ یہ پلان لے رہے ہو تو ایک ساتھ ہی پریمیم پے کرنا ہے باقی yearly, half yearly, quarterly, monthly بھی آپ کو option اس میں مل جاتا ہے اب zone and co pay کو لے کے آپ نے میرے سے پرشن کیا تھا کی zone میں کون کونسی city آتی ہے تو دیکھو بھئی آپ کی سکرین کے اوپر ہیں zone A میں آپ کو metro city دیکھنے کے لیے ملتی ہیں اور جو ruler area ہوتے ہیں بلکل وہ ہوتے ہیں zone C کے اندر تو فلسکرین کر کے آپ یہ شہروں کے نام پڑھ لے نا اب zone پے کو پے بھی آپ کو لگتا ہے اگر آپ نے zone A میں آپ کا نواز ہے right مطلب metro city میں رہ رہے ہو آپ اور آپ نے policy لی ہے پریمیم پے کیا zone A کے according ہی تو پین انڈیا آپ کا policy کام کرے گا in network hospital میں جا کے آپ کہیں بھی treatment لے سکتے ہیں کوئی کو پے آپ کو نہیں لگے گا but zone B میں اگر آپ رہ رہے ہیں zone A میں جا کے treatment لیں گے 15% کا کو پے ہے zone C میں آپ رہتے ہیں zone A میں جا کے treatment لیں گے zone B میں جا کے treatment لیں گے تو 5% کا کوپے ہے accidental case میں کوئی بھی کوپے نہیں لگے گا کوپے کے اوپر health insurance playlist میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس کو دیکھ لیجے گا آپ کو پتہ لگ جائے کس طریقے سے کام کرتا ہے room rent پہ آپ کو limit ملتی ہے اگر آپ silver option چوز کرتے ہیں مطلب silver category لیتے ہیں اس plan کی تو آپ کے شمر شوٹ کا ایک پرتیشت تک ہی آپ کو مل پائے گا باقی بات آتی ہے gold and platinum option کی تو دیکھئے اگر آپ کا جو شم in short آپ نے جو چوز کیا ہے وہ 3 لاکھ سے لے کے 7.5 لاکھ کے بیچ میں مطلب اس limit تک ہے تو single AC standard جو room ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہو اس category تک آپ کو کوئی کوپے یا extra payment آپ کو خود نہیں دینا ہوگا وہ company ویو آف کر لے گی 10 لاکھ ہے اس سے زیادہ کا شمر شوٹ ہوگا تو کسی بھی category میں جا کر آپ اپنا room لے سکتے ہیں کیونکہ آج کل hospital میں بھی بڑے اچھے اچھے room دیکھنے کے لیے ملنے لگے ہیں الگ الگ category مل جاتی ہے وہاں پہ بھی pre hospitalization 60 دن کا ہے post hospitalization آپ کو اس میں مل جاتا ہے 90 دن کا road ambulance کا جو expenses ہے وہ 20,000 روپے تک آپ کو limit دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے day care جو procedure ہیں جسے ہم day care treatment بولتے ہیں جہاں پہ ہمیں 24 گھنٹے hospital میں admit ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ listed ہے procedure جو کی 399 اس کا list جو ہے اس کا پورا آپ کو ٹیلیگرام میں مل جائے گا یا description میں link دیا وہاں سے آپ download کر سکتے ہو organ donor کا expenses ہوتا ہے lawful وہ آپ کو under the cover مل جائے گا اب یہ جو convulences جو benefit یہ کیا ہے کوئی انسان جو insured ویکتی ہے اگر 10 دن تک hospitalized ہو گیا silver option اس نے لیا تو 5,000 روپے کا ایک سال کا یہ limit ہوگا 5,000 روپے تک اس کو مل جائے گا اگر شمر شورٹ 5,000,000 کا ہے تو وہ بھی 5,000 تک ہی رہے گا بٹ اگر اس کا جو شمر شورٹ ہے وہ 7,000,000 یا اس سے زیادہ کا ہے تو 7,000,000 روپے تک اس کو ایک سال کے اندر اس کے لئے مل جائیں گے اور درباگی وزی کو اتنے لمبے سمیت تک hospital میں admit ہوتا ہے تو اس کے لئے extra cash benefit ہوتا ہے جو شمر شورٹ میں سے نہیں کرتا اب daily cash benefit ہے ایک company مطلب کی کوئی بچہ ہے اب وہ hospital ہوگا تو اس کے ساتھ مات پتہ کوئی ایک انسان تو ضرور رکھے گا اور بچے گمار اگر 12 ملتا ہے silver option آپ نے لیا ہے تو maximum 2000 روپے each person اگر family floater ہوگا تو مل جائے گا لیکن 3 سال complete ہوگے policy کو تب gold option آپ نے لیا ہوگا تو 3 سال policy کے نکل جانے کے بعد میں اسے block پیریٹ بولتے ہیں 5000 روپے تک مل پائیں گے each percent باقی اگر اپنے platinum option لیا تو 5 000 روپے each percent آپ کو مل پائیں گے لیکن block period 2 سال کا ہو جائے گا موٹا پی کے ہمیں wellness benefit دیکھ نے مل تے ہیں تو اس میں بھی ہیں جیسے 1000 step اگر آپ پرتی دن چل رہے ہیں مطلب 20 دن ایک مہینے کے اندر پورے سال پیسہ کرتے ہیں تو 2 5 پر ہوتے ہیں جیسے blood report بھی ہوتی ہیں ان کو اگر آپ complete کر لیتے ہیں اچھا healthy جیوان آپ جیتے ہیں تو 10 پرتی ملتے ہیں کے وال دو ڈیلیوری ہی اندر دک کور ہوں گی لیکن جو ویٹنگ پی ریٹ ہوگا وہ 72 مہینے کا ہوگا ٹھیک ہے جی گولڈ اور پیٹنم کیٹیگری کے ساتھ ہی ایویلیبل ہے اب نیو بی بھی بھی آ جاتا اندر دک کور آ جاتے ہیں تو ٹھیک یہ چیز ہوگی نا ویٹنگ 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 کی بات کر لیتے 36 مہینے کا ویٹنگ پیرٹ ہے پری ایکس دیکھ ڈیزیز پہ پری سپیسی فائی جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں جسے لوگ بولتے ہے چو مہینے کا ہے پس ہسپیٹلائیشن پہ 30 دن کا ویٹنگ پیرٹ ہے دس پرتیشت ملے گا آپ کے شم شورٹ کا آنے دس سال تک اگر آپ کی پولیسی ہر سال کلیم فری رہتی ہے تو دس دس پرتیشت ملتا رہے گا لیکن پلیٹنم آفشن لیا تو سپر کمیلیٹی بونس ملے گا پہلے جو دو سال ہوں گے کلیم فری رائٹ وہاں پہ آپ شم شورٹ کا 50 پرتیشت ملے گا اس کے بعد 5 سال تک 10 پرتیشت اگر پولیسی کلیم فری رہتی ہے تو پلیٹنم کیٹیگری میں ہی آپ ریچارج بینیفیٹ بھی ملتے ہیں جو ایکسٹر ایڈوانٹیج ہو جاتے ہیں آپ شم شورٹ کا 20 پرتیشت تک یہ آپ مل پاتے ہیں بات کر لیتے ہیں پریمیم کی تو سیلور کیٹیگری کا پریمیم چارٹ آپ کی سکرین کے اوپر آگیا باقی daycare کا لیسٹ ہو گیا اور جو پریمیم چارٹ ٹیلیگرام چینل پہ مل جائے گا یا دیکھ سکتے جو آپ کو صحیح لگے وہ کر لینا اور ایک چیز سب کو بتانا کہ انشورنس ایک پروٹیکشن ہے اور پروٹیکشن کبھی ادوری نہیں لیتے آپ نے پرشن کیا سجافت دیا اور آپ نے کمنٹ بھی کیا اور ویڈیو اینڈ تک دیکھا اس کے